اسلام علیکم آج بات کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لوگ کتنی اہمیت رکھتا ہے پہلی چیز جو لوگ آپ میں نوٹس کریں گے وہ آپ کا لوگ کی ہے لیکن آپ کا لوگ صرف ون پرسن ہے انلی ون پرسن باقی نائنٹی نائن پرسن انسان کا بیہیوئے کیسے ہیں اس کا ایٹیٹیوٹ کیسا ہے اس کی نیچر کیسے ہیں وہ رسپیر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کا کمیونکیشن اسکیل کیسا ہے بیلیف سسٹم کیا ہے ایموشن مینجمیٹ آتی ہے نہیں آتی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن اگر آپ ایمیچور پرسن ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ان کی لوگ کے بحث پہ جج کریں گے اور ریجیٹ کریں گے کم سے کم آپ لوگوں سے بات کرنی چاہیے ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپین کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو ان کی لوگ کے بحث پہ جج کرتے ہو ریجیٹ کرتے ہو آپ اپنی زندگی سے بہت اچھے سے بہت ہی اچھے لوگ نکال دیتے ہو بیوٹی ہمیشہ انسائیڈ آپ کے دل میں اور آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے اگر ایک انسان کمپنی میں جوب کے لیے جاتا ہے تو پھر کمپنی لوگ کے بحث پہ اس کو جوب کبھی بھی نہیں دیکھے گی کبھی بھی نہیں لوگ کے بحث پہ جوب دے گی وہ دیکھے گی کہ اس بندے میں ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے اس کی ایجوکیشن کیا ہے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے اس کی سکیل اس کو آتے ہیں کہ نہیں آتی اس کی ایبلیٹی کے بحث پہ اس کو جوب دیتی ہے لیکن ہم جو رشتے بناتے ہیں میں یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کتنا قابل ہے اس سب کونٹینٹ میں ڈاگ یا پھر براؤن کلر جو نا بہت ہی خراب سمجھا جاتا ہے مجھے اس کے پیچھے کوئی لوجک سمجھ میں نہیں آتا کوئی کومنس سمجھ میں نہیں آتا یہ تو صرف ایک بائیلوجی ہے بائیلوجی کا کھیل ہے پیگمیٹ کا کھیل ہے ایشین لوگوں کا کلر براؤن ہوتا ہے افرکین کا بلیک ہوتا ہے اور یورپین کے لائٹر ہوتا ہے لیکن ہمارے سب کونٹینٹ میں فیرل لولی فیرل لولی میں ابھی شیڈ ایجاد ہو گئے ہیں کہ ادھر سے لے کے ادھر تک جو انہیں آپ کا کلر فیر ہو جائے گا گورا ہو جائے گا اس طرح انسانوں کو بے وکوف بنایا جاتا ہے پہلے تو میکم میں شیڈ آتے تھے چلو وہ اچھی بات ہے کہ آپ کا سکین کلر آپ جیسا ہے ویسا آپ شیڈ لگا سکتے ہیں لیکن ابھی فیرل لولی میں بھی شیڈ آ گئے لیکن اس سب کونٹینٹ سے باہر جاؤ تو صرف پرسنیلٹی میٹر کہتی ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی کیا ہے بندے کی پرسنیلٹی کیسی ہے یہ کس نے ایجاد کیا یہ ہم انسانوں نے ہی ایجاد کیا ہے اگر کوئی انسان دو شیڈ لائٹر ہے تو وہ سپیریئر ہے اگر کوئی انسان دو شیڈ ڈرک ہے تو پھر وہ سپیریئر نہیں ہے لیکن ہم انسان ہیں ہم کوئی فلوسفر تو ہے ہی نہیں پلیٹو سکرات وغیرے ہماری تھنکنگ جانور کی طرح ہی ہے انسان جانور سے زیادہ برائٹ ان تھنکنگ میں نہیں ہے ہم انسان بھی تو ایک جانوری تھے اور ہماری ہزاروں طرح کے کاغنیٹو بائیسس ہے انٹرو اسپیکشن نہیں کرتا انٹرو اسپیکشن کا مطلب ہوتا ہے خود کو جاننا آپ کو صرف آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف اپنے آپ سے پیار کرنا ہے جس کو کہتے ہیں سیلف لیو اپنی بوڈی لینجوچ پہ کام کرو کمیونکیشن سکیل پہ کام کرو کونفیڈنس پہ کام کرو اپنے اوپر کام کرو آپ کو اپنے آپ کو اچھے سے ایکسپریس کرنا ہے اور اپنی فیٹنس کا خیال رکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرو اور سبسکرائب